بسم اللہ الرحمن الرحیم فیزیکس ان یوٹیوب چینل میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج ہم کلاس ٹینٹھ کا چپٹر نمبر ٹین سیمپل ہارمونک موشن اینڈ ویوز اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے نائنٹھ کلاس میں جو ہے اس چپٹر سے لیٹڈ کچھ ڈیفینیشنز جو ہے وہ پڑی ہوں گی موشن کے لیٹڈ چپٹر نمبر ٹو ہے کائنیمیٹکس کا ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے ریسٹ انڈ موشن کے بارے میں پڑا ہوگا کہ ریسٹ اسے کہتے ہیں کہ ایف باڈی ڈاز ناٹ چینج اٹس پوزیشن کہ باڈی جو ہے وہ اپنی پوزیشن تبدیل نہ کرے مووو نہ کرے ایدہ ٹائم پاسیز ویڈ رسپیکٹ ٹو فریم آف ریفرنس کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باڈی جو ہے وہ موو نہ کرے جو فریم آف ریفرنس آپ نے چوز کیا ہے اس کے اندر اس کو ہم ریسٹ کہتے ہیں اور موشن کہتے ہیں کہ ایف باڈی چینج اٹس پوزیشن ایدہ ٹائم پاسیز کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور کوئی باڈی جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو تبدیل کرے چینج کرے بدلے جو فریم آف ریفرنس آپ نے چوز کیا ہے اس لحاظ سے اسے ہم کہتے ہیں ریسٹ اینڈ ڈا موشن اس کے علاوہ آپ نے موشن کی تین ٹائپس وہاں پڑی ہوں گی جس میں آپ نے پڑا ہوگا ٹرانسلیٹری موشن کسے کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کی فردر ٹری ٹائپس پڑی ہوں گی لینئر اینڈ رینڈم اینڈ سرکلر موشن اس کے علاوہ آپ نے روٹیٹری موشن پڑی ہوگی اور وائپریٹری موشن پڑی ہوگی ٹرانسلیٹری موشن کہتے ہیں اگر باڈی ایک ہی لائن میں موو کرے ویڈاوٹ اینی روٹیشن یعنی وہ گومے بغیر ایک ہی لائن میں موو کرے تو اسے ہم ٹرانسلیشنل موشن کہتے ہیں اور یہ پاس جو ہے یہ سٹریٹ بھی ہو سکتا ہے اور کروڈ پاس بھی ہو سکتا ہے اس کی اگزیمپل اگر ہم دیکھیں تو اس کی اگزیمپل میں جو ہے ایک ایروپلین جو ہے وہ موو کر رہا ہے توورڈ ایٹس جو اس کی منزل ہے اس کی اس کی طرف تو وہ بھی اس کی جو موشن ہے وہ بھی ہم ٹرانسلیشنل موشن اسے کنسیڈر کریں اس کے علاوہ جو ہے اس کی تری فردر ٹائپس ہیں اس میں ہے لینیر موشن جس میں باڈی جو ہے وہ سٹریٹ لائن میں موو کرتی ہے اسے ہم کہتے ہیں لینیر موشن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایروپلین کی موشن جو ہے وہ ہوا میں ایک سٹریٹ لائن میں چلتی ہے تو اسے ہم سٹریٹ لائن موشن یعنی لینیر موشن کہتے ہیں اس کے علاوہ جو چیزیں اوپر سے ورٹیکلی نیچے کی طرف گرتی ہیں اگر آپ نے بال پھینک کی ہے اور وہ نیچے گری ہے تو وہ بھی لینیر موشن میں کنسیڈر کی جاتی ہے اس کے علاوہ سرکولر موشن ہے کہ کسی بھی باڈی کی سرکولر پاس میں موشن کو ہم کیا کہتے ہیں سرکولر موشن ایک سٹون ہے آپ اسے پرسی بان کر گھوماتے ہیں وہ ایک دائرے میں گھومتا ہے اسے بھی آپ کہتے ہیں سرکولر موشن اس کے علاوہ جی آپ نے رینڈم موشن پڑھا ہوگا کہ ڈس آرڈرڈ اور ایر ریگولر موشن آف این ایبجیکٹ اس کارڈ رینڈم موشن کیڈیم کورڈوں کی موشن جو ہے وہ بھی رینڈم موشن ہے اور گیس مالیکیولز کی موشن بھی رینڈم موشن اس کے علاوہ آپ نے روٹیٹری موشن پڑھا ہوگی جس میں باڈی اپنے فکسٹ ایکسز کے اردگرد موگ کرتی ہے اسے ہم کہتے ہیں روٹیٹری موشن جیسے کہ ایک پئیے کی اپنے جو اس کا ہب ہوتی ہے ویل کی جس میں ایکسل ڈالا ہوتا ہے اس کے اردگرد جو ہے موشن کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹیٹری موشن اچھا جی اس کے علاوہ ہم نے وائبریٹری موشن پڑھی تھی وہاں پر کہ ٹو اینڈ فرو موشن آف باڈی اٹس مین پوزیشن یعنی کوئی بھی باڈی اپنی مین پوزیشن کے اردگرد موو کرتی ہے اسے ہم کہتے ہیں وائبریٹری موشن جیسا کہ بچہ جو ہے آپ نے چھوٹے ہوتے ہوئے جھولے لیے ہوں گے تو اس کی موشن جو ہے اس جھولے کی وہ بھی وائبریٹری موشن ہے ٹھیک ہے جی تو آج جو ہے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ تھوڑی سی ریویزن تھی تاکہ آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا یاد آجائے گے ہم نے موشن کے مطلق پیچھے بھی پر رکھا ہے آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے پریویڈک موشن کہ پریویڈک موشن کیا ہوتی ا موشن which repeat itself over and over again after a regular interval of time کہ باڈی اپنی جو ہے موشن کو وہ repeat کرے after a regular interval of time interval of time کا مین یہ ہے کہ کوئی وقت ہے ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے ایکول وقت جو ہے وہ کر رکھے ہیں اس میں باڈی جو ہے وہ اپنی جو موشن ہے اسے repeat کرے تو اسے ہم کہتے ہیں پریویڈک موشن ایک اور طریقے سے بھی اس کی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے کہ موشن which repeat itself in position and phase after equal interval of time is called periodic اور harmonic موشن یعنی باڈی جو ہے وہ اپنی position اور phase جو ہے اس کو repeat کرے after equal interval of time تو اسے بھی ہم کیا کہتے ہیں periodic موشن کہتے ہیں اس کی کچھ اگزیمپل ہے اسے ہم دیکھتے ہیں کہ revolution of earth around the sun sun کی ارث کی sun کے گھرد جو ہے گھومنا جو ہے اسے بھی ہم periodic motion consider کرتے ہیں اس کا period one year ہے ٹھیک ہے rotation of earth about its polar axis polar axis کے گھرد earth کی جو rotation ہے اس کا period one day ہے وہ periodic motion ہے motion of hours hand in o'clock اس کا period 12 hour ہے یعنی جو گھنٹے کی سوئی ہوتی ہے جس میں گھنٹے ہے ایک سے 12 تک ہوتے ہیں اس کی motion جو ہے وہ periodic motion ہی consider کی جاتی ہے اس کے علاوہ time period the smallest time after which the motion repeated is called its time period کہ body ہے وہ اپنی motion کو repeat کرتی اسے time period کہتے ہیں اور اس کا unit وہ second ہے ایس سے ہم اسے denote کرتے آگے move کرتے ہیں اس سے چند important points جو ہیں the path of motion periodic motion کا path ہے وہ linear بھی ہو سکتا ہے circular بھی ہو سکتا ہے elliptical بھی اور other covered path ہو سکتا جو motion ہے periodic motion آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ صرف linear motion نہیں ہوتی یہ circular motion بھی ہو سکتی ہے elliptical motion بھی ہو سکتی ہے اور کوئی over curved path بھی ہو سکتا ہے اگلا second point جو ہم discuss کرنے جا رہے ہیں کہ اگر t time period میں body جو ہے وہ اپنی motion کو ریپیٹ کرتی ہے then the frequency f of the periodic motion is the number of cycles کہ جو frequency ہوگی اس periodic motion کی اس کا مطلب ہے کہ جتنے cycles اس نے ایک second میں cover کی ہیں اسے ہم کہتے ہیں frequency of the body ٹھیک ہے تو یہ reciprocal ہوتی ہے time period اس لئے one over t آجائے گا سکتے ہیں اور اس طرح بھی ٹھیک ہے اچھا اور special unit ہے ہمارے پاس frequency کا اسے ہم hertz کہتے ہیں after discovery of radio waves جو scientists نے radio waves کو discover کیا تو اس کا نام کیونکہ hertz تھا اس لئے اس نام سے frequency unit کا نام جو ہے hertz لگ دیا گیا ایک hertz ایک cycle per second کے equal ہوتا ہے یعنی ایک second میں اگر body ایک cycle cover کرتی ہے تو اس کی frequency ایک hertz ہوگی تو آج کے لئے جو ہے وہ اتنا ہی کل جو ہے وہ oscillatory motion کے بارے میں پڑھیں گے اچھا جو آج ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم تھوڑا سا repeat کر لیتے ہیں کہ ہم نے آج کیا پڑھا تھا آج ہم نے rest کے بارے میں پڑھا کہ body کی rest position کیا ہوتی ہے ہم نے پڑھا کہ body کی motion کی definition ہم نے پڑھی اس کے بعد ہم نے motion کی types پڑھی جو آپ نے class 9th کے chapter number 2 kinematics میں پڑھی تھی translatory type جو ہے وہ پڑھی تھی کہ circular motion اور second جو ہے rotatory motion اور third جو ہے وہ vibratory motion پڑھی تھی اچھا اس کے بعد ہم نے periodic motion کے بارے میں پڑھا اس کی definition کی اس کے چانے important points کی یہ frequency کیا ہوتی ہے یہ ہم نے پڑھا اس کا unit پڑھا اس کا formula پڑھا اس کا unit کیا ہوتا امید کرتا ہوں کہ آپ کافی information جو ہے اس lecture سے ملی ہوگی